اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحبوں امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے لپک سب کو اپنے زمان میں رکھیں بہت سی خوشیات آتا فرمائیں آمین سمہ آمین سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا رییکشن اور آج کے رییکشن میں ہم بات کریں گے سیانی باجی کے آئی وی ویلوگ کے بارے میں ریویو دیں گے اپنا اور جو آرڈینس کے کمنٹس ہیں کویسٹن ہیں ان پر بات کریں گے اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویلوگ پہ آپ نے دیکھا کہ سپرنگ رول کی شامت آ چکی ہے سپرنگ رول بنائے نہیں جارے سپرنگ رول کی آئی ہے شامت اور پورے دن کا کونٹنٹ ہے سپرنگ رول خیر آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ سے نظر آتی ہیں اپنے بچوں کے بال بناتے ہوئے وہ بھی چھوٹی بیٹی کے بال بناتے ہوئے جو کہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اور اس پر بھی بچی کو کبھی تو انہوں نے نہ سوکس ڈنگ سے پہنائی نہ شوس کبھی ڈنگ سے پہنائی بچے روتے دوتے ہی جیسے تیسے کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح نا اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس کے بچے سنبھالنے کے لئے کبھی امی کبھی سیکنڈ وائف کبھی ہزبن کوئی نہ کوئی وہی سنبھالتے ہیں خیر ہمیشہ کی طرح جب جب ہم لوگ اس چیز پر آواز اٹھاتے ہیں کہ کوئی بچوں کی روٹین نہیں دکھا رہی بچے کب سکول جاتے ہیں کب آتے ہیں کچھ اس کی ویلوگ میں نہیں ملتا ہمیشہ رات سے اس کا ویلوگ سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر بہت دنوں بعد بچاری ایک دن بہت مشکل سے اپنے ہزبنڈ کو کہہ کے کہ جیسے تیسے کر کے اٹھتی ہے احسان کرتی ہے اپنی اولاد پر اور وہ تھوڑا سا کلپ شوٹ کر لیتی ہے اور اس کے بعد پھر دھبک سے بستر پہ مطلب باغم باغ بستر کے اوپر اور پھر بستر جانے اور شام تک سے آنی جانے اس کے بعد اس کا ویلوگ سٹارٹ ہوتا ہے شام سے لیکن یہ بتاتی کیا ہے کہ ابھی جیسے مورننگ ہی ہے کہتی ہے ابھی دوپ نکلی ہے بی بی جس طرف تیرے گھر کا روخ ہے نا اس سائیڈ پر شام کے ڈوپتے سورج کی روشنی پڑتی ہے مطلب دوپ پڑتی ہے آپ دیکھو جب بھی یہ اپنے گھر سے دکھاتی ہے نا بلکل فرنٹ پر سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور اس کے بیک سائیڈ سے سورج نکلتا ہے جو کہ دوپ اس کے گھر میں نہیں آتی اس کے گھر کے اندر جو تھنڈی دوپ آ رہی ہوتی ہے وہ شام کے سورج ڈوبنے سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے نہ کہ دوپہر کا یا صبح کا ٹائم ہوتا ہے آپ لوگ اس چیز کو ضرور نوٹیس کیجئے گا اس چیز کو نوٹیس کیجئے گا کیونکہ سیم جگہ سے سورج جو ہے غروب اور تلو سیم ہی جگہ سے نہیں ہوتا ہے سانی کہ سیم جگہ سے تلو ہوا اور وہیں پر جا کر غروب بھی ہوتا ہے نہیں اس کے گھر کی بیک سائیڈ ہے جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے اور غروب اس کے گھر کے فرنٹ پہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کے گھر پہ وہ جو ایک شام کی ایک میٹھی دوپ ہوتی ہے نا دلتے سورج کی وہ والی دوب پڑی ہوتی ہے جس کو دکھا کر یہ بولتی ہے کہ ابھی دوپیر ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے جبکہ وہ شام کا ٹائم ہوتا ہے سیم اسی ٹائم پر چھت پر کھڑے ہو کر اس نے کہا ابھی میں نہاں دو کر آ گئی ہوں فریش ہو گئی ہوں دوپیر کا ٹائم ہے اور ابھی ہم کریں گے کام اور دوپ ہے نہ کہ وہ دوپیر کی دوپ نہیں تھی اس کے بعد نیچے یہ گئی اور وہاں پر جا کر پھر وہ ڈراما شروع ہو گیا سپرنگ رول کا سپرنگ رول کا ابھی ہمارے سپرنگ رول بننے ہیں جو کہ چکن ایک دن پہلے انیتا نے بوائل کر لی تھی سبزیاں جو ہے وہ انیتا اور سیکنڈ وائف نے مل کر کٹی ہیں اگر کسی کو شک ہو تو وہ میں ریکومنڈ نہیں کرتی آپ جانا مات اگر کسی کو میری بات پر ٹرست ہو تو ٹھیک ہے اگر کسی کو نہ ہو تو وہ جا کر سجیو میاں کی ویڈیو میں ضرور دیکھ لینا سجیو میاں کی ویڈیو میں وہاں پر سیکنڈ وائف بیٹھ کے گاجنیں کھا رہی تھی اسی وقت اس نے گاجنیں کٹی اور وہ بیٹھ کے کھا رہی تھی اور وہ ٹائم تھا واقعی دن کا جب انیتا اور سیکنڈ وائف نے وہ ساری سبزیاں وغیرہ سب کچھ کٹ کر کے اس بیگم کے لیے تیار کر کے رکھا تب تک یہ نیچے سیڑیوں سے براجمان ابھی تک نہیں ہوئی تھی خیر نہ ہا دو کے شام کے ٹائم خیر نہ آیا ہوا تو کچھ نیچے آئی پھر اس نے دکھایا ابھی میں آپ کو دہی بنانا سکھاتی ہوں ارے دنیا کی کون سی وہ عورت ہوگی جس کو دہی بنانا نہ آتا ہو کون سا مشکل کام ہے یار مطلب بزار کی دہی لے کے نیم کرم دودھ کے اندر آپ اس کو مکس کر دو ڈرائی وہ ملک جو ملتا ہے وہ ڈال دو اور بھی بہت سی لوگ چیزیں میٹھا کرنے کے لیے بھی ڈالتے ہیں مطلب ڈال دو اس میں کون سی بڑی سائنس اور راکٹ سائنس اچھا اب اس کا جھوٹ آپ یہاں سے پکڑنا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جب یہ اوپر سے نیچے آئی نا یہ بولا کہ میں نہ ہاتھوں کے فریش ہو گئی ہوں اور اس نے دکھایا کہ جیسے صبح کا وہ بارہ ایک کا ٹائم ہے جیسے دوپ نکلتی ہے وہ والا ٹائم ہے نیچے آئی آتے اس نے کیا شروع کیا کہ میں دہی بنا رہی ہوں آپ نوٹس کرنا جو ہی اس نے دہی بنائی دہی بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا دودھ پہلے سے بوائل تھا اپنے فل اس ٹمپریچر پر تھا اس نے بیچ میں ڈرائی ملک اور وہ سوکا دودھ اور وہ دہی بزار والا شامل کر کے اس کو ڈک کے رکھا بس اتنا کام کیا نا اس سے زیادہ تو نہیں کیا وہ دہی بنانے کے بعد اس نے دکھایا کہ ساری سبزیاں کٹی ویں اور اب میں ان کو مکس کرنے لگی ہوں اور جو ہی یہ مکس کرنے لگی ہے اس نے کہا کہ میرے حزبن نے آواز دے دی ہے میں جا رہی ہوں چاند دیکھنے اوپر یہ گئی ہے اور شام کا ٹائم تا بیچھے لائٹنگ آن ہوگی تھی مطلب یار سوچنے کی بات ہے یہ بی بی اگر دن کے گیارہ وجہ اوپر سے نیچے آئی ہے دہی لگانے میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ باہر شام ہو گئی بچے سکول سے آ بھی گئے بچوں نے کھانا بھی کھا لیا چینج کر کے ٹوئیشن بھی چلے گئے اور یہ اندر دہی لگاتی رہ گئی مطلب یہ کوئی سپیشل دہی تھی کوئی سیکرٹ ریسپی تھی جو اس نے صبح لگانی شروع کی نہاد ہو کر اور رات بیچ میں یہ ہو گئی بچے سکول سے واپس آگے کھانے بھی وہاں پر کھا لیے وہ ٹوئیشن بھی چلے گئے اور ابھی تاک یہ دہی مکس کر رہی تھی اور جو ہی دہی مکس ہوئی چاند دیکھنے گئی اور باہر رات تھی پھر اب یہ کیا کریں پھر تو اب دکھانا ہے کہ اب یہاں پر تو رات ہو گیا اب تو میں پکڑی جاؤں گی نیچے تو جتنے مرزی جھوٹ بھول کہ پاگل بنا لیتی پھر کہتی ہے بیچ میں میں نے تھوڑا گیپ لے لیا تھا ارے بی بی تو نے ہم سب کو پاگل بنایا تو نے سمجھ رکھا ہے جیسے ساری دنیا کچھ اندے تیرے بنے ہوئے ہیں تو اب ہم سب بھی اندے بن کے بھیٹ جائیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ تیرا ہمیشہ کا ہے ہمیشہ سے تُو شام کو ہی اڑتی ہے ہمیشہ سے یہ تُو سارے ڈرامے بازی کرتی ہے کوکنگ ووکنگ گرگ سمالا یہ سب تیرے بس کی بات تو ہے نہیں اور یہ جو سپرنگ رول یہ چٹریاں بنانے کا ڈراما یہ بھی رات کو ہی تیرا ہوتا ہے سب کچھ تیار ہو کے تمہیں ایک جگہ پہ ملا اس کے بعد تم نے اس کو کڑائی میں مکس کیا مکس کر کے اب رول پٹی بھی بزار سے آئی ہے اس کو ہزبنڈ الگ الگ بھی کر کے رکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ گئی ہے اس نے دو رول وہ برتے ہوئے دکھا دیا ایک رول بیٹی کو برتے ہوئے دکھایا اس کے بعد اس نے لگا دیا سیکنڈ وائف کو اور انیتا کو کہ اب تم لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے کیسے برنے ہیں اب اس طرح سے شابہ شروع ہو جو سارے رول برنے ہیں ہزبنڈ آپ کو پٹی لگ کر کے دیتا رہے گا اور آپ نے فل کرتے رہنا ہے اور خود جو دو برے ہوئے تھے وہ اٹھا کے آکے فرائے کر کے یہ ٹوسنے میں لگ گئی مطلب اس طرح سے صبر کھانے پینے کے معاملے میں تو کبھی ہوا نہیں بس بن گئے سپرنگ رول بن گیا کونٹنٹ ہمیشہ اس کی عادت ہے کہ دوسروں سے محنت کروا کے کریڈٹ خود لینا کہتے ہیں مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خوشکونے سے پہلے دے دینی چاہیے یہ کیسی عورت ہے یہ مزدوریاں کسی سے کرواتی ہیں اور ان کی مزدوری کھاتی خود ہے کونٹنٹ کسی اور کا محنت کسی اور کی ویڈیو کیمرہ اٹھا کے بنا کے اس پہ پیسہ بھی خود کما لیتی ہے اچھی نیک بھی بنی بھی اور سب کے اوپر احسان بھی جتا دیتی ہے سیکنڈ وائپ پہ میرا بڑا احسان انیتہ پہ میرا بڑا احسان آرے بی بی تیرا کونٹنٹ ہو انہی دونوں سے چل رہا ہے اگر وہ دو نہ ہو تو تو کیا کرے گی آپ کو لگتا ہے جو عورت پورے دن میں ایک بیٹی کو نہلاتی ہو جو عورت صبح سے شام تک دہی لگاتی ہو وہ کچھ اور کام کر لے گی وہ گھر سمال لے گی سوچو یار اس عورت کو اگر سچ میں اکیلے میں تین بچے سمالنے پڑ جائیں ان کو کھانا کھلانا پڑ جائے گھر سمالنا پڑ جائے آپ جسٹ ایمیجن کرو کہ اس عورت کے بچوں کا اور گھر کا کیا حال ہوگا ابھی تو ہزبنڈ سیکنڈ وائف انیتہ امی یہ سب مل کے اس کے گھر اور اس کے بچوں کو سمال رہے ہیں یہ ایمی نہیں سب کو گلے لگا لگا کے اندر رکھتی سب کہتے ہیں انیتہ کو نکالو اور یہ کہتی ہے میں نہیں نکالتی سب کہتے ہیں سیکنڈ وائف کو اپنے پاس نہ رکھو یہ کہتی ہے رکھوں گی سب کہتے ہیں کہ امی کو چھوڑ دو امی کو تو نے کیوں یہاں رکھا امی تیری جاسوسیاں کرتی ہے امی تیری دشمن ہے لیکن یہ امی کو گلے لگا لگا کے رکھتی ہے اور تھوڑے سے اکل کو ہاتھ مارو یہ اس لیے نہیں کہ یہ اچھی ہے اگر امی یہ انیتہ اور یہ سب نہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہو یہ بی بی کچھ کر لے گی جو شام تک سو کے نہیں اٹھ سکتی وہ کیا کرے گی وہ گھر کیسے سمالے گی وہ بچوں کو کیسے سمالے گی وہ صبح بچوں کے لیے کیسے اٹھے گی ارے ان لوگوں کو تو وہ میں کہتی ہوں احسان مند ہو کر بھی ان لوگوں کو رکھے نا تو بھی کم ہے کیونکہ ان لوگوں نے اس کا گھر سمالا ماں نے سمالا تھا ماں ڈیوٹی دے کر گئی یہ انیتہ اور سیکنڈ وائف کو اب سیکنڈ وائف اس کے بچوں کو کھلاتی بھی ہے اس کے بچوں کو پاس سلاتی بھی ہے اس کے بچوں کو صبح تیار بھی کرتی ہے سب اس کے سر پہ اور اس کے اندے لوگوں کو میں ان کو اندہ ہی کہوں گی کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہیں جو ہیں وہ بالکل اندے ہیں جو یہ بات جا کر بولتے ہیں ہائے بیچاری اپنی سرطن کا دیکھو نا کیسے برداشت کر رہی ہے کتنی اچھی ہے اوہ کسر تو احسان مند رہ یہ کتنی اچھی ہے تیرے ساتھ ارے واقعی تم لوگوں کو نظر کچھ نہیں آتا واقعی تم لوگوں کی آنکھیں یہ تم جا سن کے گزارہ کرتے ہوگے کیونکہ آنکھیں رکھنے والا جب چیز دیکھیں نا اس کو کلیر نظر آ جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں کون کس کے ساتھ برا کر رہے ہیں ارے کس نے اس بی بی کو کہا ہے کہ مجبوری سے سوطن کو اپنے گھر پہ رکھ کیا مجبوری ہے اور جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ ہزبنڈ کی خاطر رکھی بھی ہے مطلب اس کی ماں ہے تو وہاں پر کہا جاتا ہے چاچا بڑا ظالم ہے ماں کے اوپر ظلم کر کے ماں سے سب کچھ کرواتا ہے جب اس کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہزبنڈ بڑا ظالم ہے اس کے اوپر ظلم کر کے مجبوراً سوطن کی خدمتیں بھی اس سے کرواتا ہے سوطن کو اس کے گھر میں بھی رکھاوا ہے اور اس کے پیسے پہ یاشی کر رہے ہیں یار دنیا کی صرف یہی دو عورتیں رہ گئی ہیں جن کے اوپر ان کے ہزبنڈ ظلم کرتے ہیں اور یہی وہ دو عورتیں ہیں جن کے ہزبنڈ مجنو بن کے ان کے دم کے پیچھے بندے میں پھر رہے ہیں اندازہ لگاؤ ظالم بھی شوہر ہیں صبح سے شام تک ان دونوں بیویوں کو لے لے کے پھرتے ہیں وہ چاچا ہے تو وہ اتنا بڑا مجنو ہے جس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا یہ ہے تو یہ صبح سے شام تک نوکر بن کے گاڑی میں سے لات ہی نہیں نکالتا کبھی اس بزار کبھی اس لیا یہ لیا وہ لیا حالانکہ کوئی شوہر ایسا نہیں کرتا پھر بھی یہ شوہر ظالم ہے یار تو پھر باقی دنیا کے جو شوہر ہیں ان کو آپ کونسی کیٹا گری میں کھڑا کروگی کیونکہ یار ہمارے شوہر تو یہ ڈیلی اتنا تو کچھ بھی نہیں کرتے یار کوئی شوہر نہیں ہے جو بچوں کو پاس سلاتا بھی اور رات کو دودھ بھی پلاتا ہو جو بچوں کو صبح ناشتے بھی کراتا ہو سکول بھی چھوڑ کے آتا ہو سارا دن بچوں کے لئے پیچھے پڑا رہے اور رات کے ساڑھے بارہ بارہ وجہ تک بی بی کو لے کر بزار میں بھی ڈیلی بیسس پہ جائے کوئی بھی نہیں کرتا یار کتنے ہی اچھے اور پیار کرنے والے ہو کوئی بھی نہیں کرتا پھر آپ لوگ ہمارے شوہروں کو کونسی کیٹا گری میں کھڑا کر ہوگے یار سوچنے والی بات ہے اگر آپ کے نزدیک چاچا اور یہ سجو جیسے شوہر ابھی ظالم ہے تو پھر ہمارے شوہر تو بہتر ہی کیا ہی بن گئے یار کیسی کونسی مخلوق ہے دنیا کی جو لوگ اس طرح کیا کے باتیں کرتے ہیں سیریس تھی مجھے بڑی اسی آتی ہے اب ان لوگوں کی باتوں پہ جب یہ بولتے ہیں کہ چاچا بڑے ظلم کر کے امی سے زبردستی سب کچھ کرواتا ہے اگر وہ اتنا ہی ظالم ہو تو وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہ رکھ لے بیوی کی جرت کیسے ہو جا کے بیٹی کے گھر بیٹھنے کی جو ظالم شوہر ہوتے ہیں ان کی بیویاں اپنے بیٹیوں کے سرسرالوں میں جا کر نہیں پڑی بھی ہوتی جو ظالم شوہر ہوتے ہیں ان کی بیویاں ان کے پاس جا کے مو پہ چوبیس نہیں بجھا لیتی بارہ بھی نہیں یہ چوبیس مو کے اوپر بجھا لیتی ہیں چاچا اتنا ظالم شوہر ہے کہ اس بیوی کی خاطر اپنے بچوں کو اس نے گالیاں دی بیوی کے کہنے پہ بچوں کے اگینسٹ ویڈیو بنائی اور اپنی مو بولی پیاری بیٹیا کو دیکھا اور اس کے سپورٹرز ان کے چینل سے نشر کروائی اتنا ظالم ہے بچارہ وہ بڑھا جو بچارہ مجنوب بنا سبح شام بیوی بیوی کرتا پھیڑتا ہے وہ بھی بہت ظالم ہے اور یہاں پر ایک سجو بہت ظالم ہے یار یہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سجو اور یہ سیانی دونوں مل کر اس سیکنڈ وائف کو یوز کر کے دونوں مست کونٹرنٹ چلا کے ویوز لے رہے ہیں اور جو لوگ یہ بولتے ہیں بڑا احسان کر رہی ہے سیکنڈ وائف کی خرچے اٹھا کر تو تم لوگ بھاغل ہو سارے کیا یہ سجو کا چینل کوئی نہیں ہے سجو چینل سے کچھ بھی کم آنی رہا سجو کے ہاتھ پونٹ ٹوٹے ہوئے ہیں سجو کو تو اس نے نوکری پہ رکھا ہوئے ہیں اس کی تو آج بھی وہ کراچی والی ویڈیو پڑھی بھی ہے جس میں اس نے بولا تھا چاند رات کے بعد عید کے بعد جب پچھلے رمضان میں سیکنڈ وائف آئی تھی اور عید کے بعد سجو اس کو چھوڑنے گیا تھا اور پیچھے اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں جا کر ضرور دیکھنا جن کو شک ہو میری بات کے اوپر تو وہاں پر اس نے اپنی زبان سے بولا تھا کہ میں نے ہزبن کو کہا تھا کہ آپ اگر جوب کرو گے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا ہمارے نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا اس لئے آپ جوب نہ کرو میں آپ کا اور آپ کی بیوی کا خرچہ اٹھا لوں گی اور جو جوب سے آپ کو پیسے ملنے وہ میں یہاں سے دے دوں گی اور آپ یہاں پر رہ کر میرے بچوں کا سارا جو ہے نا وہ دیکھ ریکھ کرو اس لئے ہزبنڈ میرے ساتھ رہتا ہے اب یہاں پر جو لوگ کہیں گے کہیں گے ہزبنڈ کو یہ کیوں پیسہ دے میں نہیں کہتی کہ ہزبنڈ کو یہ پیسہ دے لیکن جب آپ ہزبنڈ کو کہیں کام کرنے نہیں جانے دوگے اس کو روکو گے اس کو یہ کہو گے کہ جتنا تمہیں نوکری سے ملے گا اتنا میں تمہیں پی کر دوں گی تم میرے لئے میرے گھر پہ نوکر بنجو میرے بچوں کے لئے بنجو اور تمہاری دوسری بیوی کے لئے جتنی تمہاری پی ہوگی نا جتنا اس کا حصہ بنے گا اتنا میں دے دوں گی اس کے بعد پھر آ کر یہ ڈراما کرنا کہ میں اس کا خرچہ کیوں اٹھاؤں تو بی بی پھر تیرے ہی فرض بندا ہے نا اٹھانا پھر ہزبن کو کرنے دے جوپ اس جوپ میں وہ دس کمائے بیس کمائے ان دونوں میں سے تم دونوں بی بیوں کو برابر کا حصہ دے دے اوپر سے جو تمہاری کمائی ہے تم اس کو جو مرضی کرتی پھر اس کا تو تمہارے ہزبن کا کوئی نہیں ہے اس میں ہم نہیں کہتے کہ تیرا ہزبن تیری کمائی لے لیکن اس کمائی میں پھر تو اپنے ہزبن اور اپنی سوطن کا نام بھی تو نہ لے نا بات تو اصل یہ ہے نا کہ اگر تو اپنے ہزبن کا نام لے کے اپنی سوطن کا نام لے کے اپنی سوطن کو صبح شام اس ویڈیو میں دکھائے گی تو پھر اس کا بھی تو حصہ بنتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حصہ نہ بنے نا اب جیسے کچھ لوگ یہاں پر یہ بولتے ہیں کہ سلمہ امی کو نہ دکھائے سلمہ امی کے نام کا کونٹنٹ بنائے گی کیونکہ امی تو اب کپی رائٹ بن چکی ہے نا سیانی کی کوئی اور اس کو یوز نہیں کر سکتا نا امی کا یہ نہ دکھائے حالانکہ وہ سلمہ کی ماں ہے اس کے باوجود یہ لوگ کیا بولتے ہیں اس کا حق نہیں ہے دکھانے کا سیانی کئی سارے حق ہیں تو سیم اسی طرح سیانی کو کو ہو نا کہ کوسر کو کیوں دکھاتی ہے کوسر کو نہ دکھائے ہمت ہے تو اپنے دم پر بنا کر کونٹنٹ دکھائے نا اب جیسے سلمہ بنا رہی ہے نہیں دکھا رہی ہے امی کو اور اس کے باوجود دیکھو لاک کو کل کی اس کی ویڈیو پہنچ چکی ہے لاک ویوز کو ماشاء اللہ اس کو اس کی محنت پر اتنے اچھے ویوز آ رہے ہیں اس کی ویڈیو میں نہ تو کوئی اور عورت نظر آتی ہے جس کا نام یوز وہ کرتی ہو نہ وہ ماں کو دکھا کے اس کو یوز کر رہی ہے نہ وہ چاچے کو دکھا کے یوز کر رہی ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنی محنت کو دکھا کر اچھے ویوز لے رہی ہے جس میں کوئی کنٹوورسی نہیں ہے یہاں پر سیانی کو کو ہمت کرے چیلنج ہے پھر تم لوگ چیلنج بڑے دیتے ہو پھر چیلنج لو اس کو کو کہ چیلنج ایکسپٹ کرے اپنی سوطن کو دکھائے بینا ویڈیو بنا کر دکھا دے مان لیں گے دیکھ لیں گے اس کا کونٹینٹ اس کا تھم نیل جوز کیے بینا بنائے اب یہاں پر کہو گے کہ اس کا گھر کا معاملہ ہے اس کی سوطن ہے اس کے ہزبنڈ کی بیوی یا وہ جانے تو پھر یہاں پر ماں بھی تو سلمہ کی ہے نا سلمہ جانے ماں جانے یہاں پر پھر نہ سیانی اس چیز پر کوئیسٹن اٹھا سکتی ہے نا آپ لوگ اٹھا سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو سلمہ پر کوئیسٹن اٹھانے کا حق ہے اس پر بات کرنے کا حق ہے تو پھر آپ کو ہمیں بھی سیانی پر بات کرنے کا حق ہے دیکھو بات تو وہ یہ نا وائٹی پہ تو سب ہی رییکشن دینے کے لیے آیا ہے سب کو ہی بقاعدہ جو ہے نا ایکول رائٹس دینے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بولو دوسرا نہ بولے ایسا تو نہیں ہو سکتا اگر سلمہ کو اس چیز کا چیلنج ہے کہ ماں کو نہ دکھائے کوئی چیلنج کر رہا ہے ماں کو دکھا فلا کر لیکن وہ اپنے بل بوتے پر کر رہی ہے تو سیم اسی طرح سیانی کو بھی چیلنج ہے کہ اپنی سوطن کو اور اس کے نام کو یوز کیے بنا ڈراما کیے بنا کونٹنٹ بنا کے دکھا مان لیں گے کہ تُو بھی لاغنگ کرتی ہے یا تُو بھی کریئٹر ہے کونٹنٹ کریئٹر کسی کا کاپی کیے بینا یہاں پر آ کر کونٹنٹ بنا کے دکھا کیونکہ سپرنگ ڈال تو پوری وائٹی پہ گوم رہے ہیں یا شاپنگ گروسری تو پوری وائٹی پہ گوم رہے ہیں کچھ انوکھا ہو نا کونٹنٹ کریئٹر کیا ہوتا ہے کہ کچھ یونیک انسان اپنے لیے لے کر آتا ہے اب سلمہ ہے تو وہ ریسپی ڈیلی بناتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں کہ فلان شیف کی ویڈیو دیکھ کر یہ بنا رہی ہے ارے پاغل ہو تم لوگ اگر وہ کسی شیف کی بھی دیکھ رہی ہے بنا تو خودی رہی ہے محنت تو اپنی کر رہی ہے شیف تو اس کے گھر میں آکے گسکے نہیں بنا رہا اپنی بی بی کو بھی بولو کسی شیف کو دیکھ کر بنا لے مطلب اگر کسی شیف کی آپ ویڈیو دیکھو گے اس کی ریسپی دیکھ کر ویسے بناو گے تو آپ کی محنت نہیں لگے گی وہ ایسے چیز بن جائے گی مطلب یار کہ سارے لوگ پتہ نہیں ایسی عجیب سی باتیں کیوں کرتے ہیں جیسے سن کے لگتا ہے کہ جیسے وہ پاغل خانے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں میں تو پاغل نہیں میں تو پاغل نہیں الٹی سیدھی ہانک رہے ہوتے ہیں سیم ان کا وہی سسٹم جال رہا ہے یار ایک دکھتی بھی بات پہ بھی کرنے یہ عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جو بینہ وہ سر پیر کے باتیں ہوتی ہیں خیر وہ جو سپرنگ رول بنے وہ تو سب نہیں دیکھے کس نے بنائے اور کس نے کیا کیا اس کے بعد آگے جی کڑائی ہیں اور کڑائی دکھاتے وقت کہتی ہے ہزبنٹ ہمارے لیے گفٹ لائے ہیں ہم دونوں سوتنوں کو سیمی چیز لائے دیا کرو تاکہ ہماری لڑائی نہ ہو ارے بی بی وہ کڑائی کے اندر تجھے تلے گی یا تیرے سجو کو تلے گی کس کو فرائی کرے گی کڑائی کے اندر نوکرانی دکھ اپنے گھر میں بنا کے لائی ہے پورا رمضان اس نے تیرے گھر میں نوکری چاکری کرنی ہے تو کڑائی کا وہ کیا کرے گی کڑائی کے اندر گھوٹ بیٹھ کے جھولے لے گی یار مطلب عجیب سی ہے وہ گھر کا پورا انہوں نے کونٹنٹ بنایا فرنیچر ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے رنٹ پر لے کر اس کی ڈرامے بازیاں کتنی ان لوگوں نے کی مناسب مناسب چیزیں وہاں پہ اسی لیے رکھ رہے ہیں نا کیونکہ وہاں پر تو گھر عباد کرنا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو اس نے مستقل رہنا نہیں ہے جہاں مستقل رہا جاتا ہے نا وہاں پر یہ عارضی ٹوٹل پورے کرنے والے ڈرامے بازیاں نہیں کی جاتی نا یہاں پر یہ جو سیکنڈ وائی فیس نے تو بہت کم ٹائم کے لیے رہنا ہے یہ تو سب کو پہلے سے ہی پتا ہے تو وہ گھر کا کونٹینٹ بھی اس نے بنا لیا سمپتی بھی گین کر لی نوکرانی بنا کر اپنے گھر پہ بھی رکھ لیا ڈرامے بازی بھی کر لی ویوز بھی اچھے کمال یہ ایک تیر سے کتنے نشانے ہو گئے امی کے جانے کا بھی اس کو پہلے سے پتا تھا اس کو یہ بھی پتا تھا اکیلی انیتہ تو اپنے دو بچے سمالے گی میرے بچے سمالے گی گھر سمالے گی افتاریاں بنائے گی کیا کیا کرے گی اسی لیے ہزبنڈ کو کہا جا اب لے اپنی دوسری بیوی کو پچھلے رمضان کی طرح پورا رمضان کام کرے گی عید پہ کوئی نہ کوئی ڈراما کر دوں گی میں کہوں گی میری یوٹی فیملی دیکھو نہ میں نے اس کو کتنا شمالہ آخر میں میرے شاہد یہ کیا کر کے گئی میں نے اس کے شاہد بہت اچھائیاں کی لیکن اس نے میرے جب بلکل شلانی دیا یا پھر پچھلی بار کی طرح کوئی بچے کو پارور لگا دے گی کوئی اور ڈراما کر دے گی کیونکہ جس گھر کا ڈراما کر کی اس کو لے کر آئی تھی اس گھر میں تو آئے دن تک سوٹن ہمیں نظر آئی نہیں کبھی رہتی بھی اس کے گھر پر ہی پڑی رہتی اچھا اس کا ہزبنڈ دیکھو کتنا یار میں کہتی ہوں اس میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے کتنا صفائی سے تو جھوٹ بولتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ڈیلی تو رہتا ہے اپنی پہلی بیوی کے گھر پر ڈیلی تیری پہلی بیوی آ کر بولتی بھی ہے کہ یہی پر وہ دونوں رکے میں لیکن ڈیلی سجو کی میاں کی جو ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ اپنے دوسرے گھر سے ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ اب بھی یہاں سے میں مورننگ آغاز کرنے لگا ہوں اب بھی رات ہوگی ہے یہاں پر یار اس بندے کو شرم نہیں آتی تو رہتا یہاں پر ہے تو مورننگ سٹارٹ کرنے دوسرے گھر میں کیا ڈونڈنے کے لیے تو جاتا ہے پتہ کیوں کرتا ہے جان بوجھ کے کہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو ہائے ویچاری کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے نا ڈیلی دوسری بیوی کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے اس کو سمپتی بھی تو دلوانی ہے یہ سب ڈرامیں دیکھنے کے بعد بھی وہ کون سے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ پہلی بیوی کو لوٹ رہے دوسری بیوی سے ہی زیادہ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ مل کے پہلی بیوی کے ساتھ غلط کر رہے یار یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ڈراما کریئٹ کر رہے اس کو دوسری بیوی سے پیار نہیں ہے پیار ہوتا تو پہلی بیوی کو کہتا کہ میں نے اس کے لیے گھر لی ہے وہ تیری چھاکری کے لیے یہاں پر کیوں بیٹھے وہ پریگنٹ ہے وہ وہاں رہے گی میں جانوں وہ جانے جس طرح ہمارا گزارا ہو تیرا بیچ میں کوئی نہیں ٹانگ راڑنے کا اس کے الٹا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو نہ رکھو کل کچھ ہو گیا تیرے سر پہ آئے گا لیکن وہ تم لوگوں کی نہیں سنتی کیونکہ اس کو اپنا کونٹینٹ بنانا ہے اس کو اپنا گھر چلانا ہے تم لوگوں کی سنے گی تو کونٹینٹ کہاں سے آئے گا گھر کہاں سے چلے گا لیکن یہاں پر کچھ اندھے لوگ بیٹھے ہیں جو اس چیز کو منپلیٹ کر کے بول دیتے ہیں ہائے بچاری کو ہز بڑھنے بڑا ظلم کر کے نا سوتن کو یہاں پر رکھنے پر مجبور کر دیا بچاری دل پر پتھر رکھ کے سوتن کو یہاں پر رکھ رہی ہے اور اس کے بعد اتنے دنوں سے سجیو میا کہ جو کانوے ہم نے ماری نا آخر اس کو تھوڑی سی غیرت آگئی اور سیکنڈ وائف کا لے گیا شاپنگ پہ حالات ان کے چیک کرنا شاپنگ پہ ساتھ گئی ہے فرسٹ وائف اچھا ڈیلی جو فرسٹ وائف کو یہ باہر لے کر جاتا ہے کیا آپ کو سیکنڈ وائف کئی نظر آتی ہے کبھی سیکنڈ وائف کو بھی ساتھ گاڑی میں اٹکا کے لے کے گیا کبھی نہیں لے کے گیا لیکن جہاں جہاں سیکنڈ وائف جاتی ہے وہاں وہاں فرسٹ وائف تو لازمی جاتی ہے مطلب سیکنڈ وائف کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کو کسی وقت دن کے ٹائم جب فرسٹ وائف سوئی بھی ہوتی ہے جا کر کپڑوں کے اپنی مرضی سے کپڑوں کے دو جوڑے لے دوں اور جو سیکنڈ وائف شاپنگ گھر کے لائی ہے میں کہتی ہوں اللہ اللہ یار کون ایسے کپڑے آج کل پہنتا ہے یار یہ کپڑے تو اتنے سستے اب ملتے ہیں اتنے سستے جن پر ساری وہ کڑھائی اور وہ جو بلیک بتا رہی تھی فراغ بنانا ہے اور مو سے ہی پتا چال رہا تھا اس بیچاری نے کتنی اپنے مرضی سے کریدے ہیں ساتھ یہ بی بی گئی ہے کہتا ہے کہ میں اس کو وہاں پہ کارپٹ والی دکان پہ اتا رہا ہوں ارے تو ہمیں پاغل سمجھتا یا تو اپنے آپ کو بہت اکل مند سمجھنے لگیا تو اکل مند کوئی نہیں ہے تیرے ماتے پہ وہی لکھا ہے جو سب بولتے ہیں ساتھ لے کے گئے کپڑوں والی دکان پہ وہاں سے سیانی نے خود اس کو تو بہت تھرڈ کلاس کپڑے جیسے ہمیشہ اس نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ پسند کر کے دی ہیں کہ بس اسی لیول کی ہے اور اس کو یہی لے کر دینے ہیں لے کر دے کے پھر یہ کارپٹ کی دکان پہ گئے ہیں وہاں پر پھر وہ دکھا رہی ہے کہ دونوں مل کر پسند کر رہے ہیں اگر تو اس کو پہلے اتار آیا تھا تو سمان اس کو باہر رکھ کے کھڑے ہونا چاہیے تھا تیرے آنے کا انتظار کیوں کرتی رہی ہے مطلب یار سب کو انہوں نے پاغل بنایا ہے تھرڈ کلاس اس کو کپڑے لے کر دے دی ہیں پھر کہتے ہیں برابری سوطن کا تو بہت خیال رکھتی ہے سوطن کے ساتھ تو بہت اچھا کرتی ہے آج دن تک کوئی سوطن کا گھر ٹھکانہ نہیں ہے کوئی سوطن کے ہونے والے بچے کا فیوچر نہیں ہے کوئی اس کے لیے کچھ اچھا نہیں کیا دوسرا گھر اللہ اللہ کر کے بہت لوگوں کے کہنے کے بعد لیا وہ بھی کونٹینٹ کے لیے وہاں پر جانے کی سوطن کو اجازت نہیں ہے اپنا گھر اپنی مرضی سے سیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے شاپنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے کپڑے اپنی مرضی سے لینے کے لیے اجازت نہیں ہے تو یہ کون سی ظالم سوطن ہے یار دنیا کی ایسی سوطنیں تو پھر میں کہتی ہوں سب کوئی ملے جن سوطن کے آنے کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپیہ بھی آ جائے اور وہ سوطن اس کے موں میں زبان نہیں ہے اس سوطن کو اپنے بچے بھی سنبھالنے کے لیے رکھ لو اپنے گھر کی نکرانی بھی بنا لو میں کہتی ہوں مزے نہیں ہے پھر تو ایسے پھر ایسی سوطن کے نام پر رونا کہ اس لیے میں کہتی ہوں جن کے سوطنیں ہیں ان عورتوں کو آ کر واقعی نیچے بولنا چاہیے ارے بی بی سوطنیں ایسی نہیں ہوتی ہیں ہم لوگ بھی سوطن برداشت کر رہے ہیں اگلی وہ کہتے ہیں ناک کی نکیل وہ ڈال کے رکھتی ہیں اور اتنے وہ کہتے ہیں نا تنکے سے تنکم لاکے چلتی ہیں کہ اگر اس کو تو نے پانچ کی چیز لاکے دیئے تو مجھے بھی پانچ کی چاہیے ایسا نہیں کہ سات لاکھ کائی فون ایک کو لے کر دے رہے ہیں اپنا سسرالی گھر میں سے دو کمرے تین جتنے باپ کی طرف سے وراست میں تھے وہ پہلی کے نام لگا دی ہیں دوسری اللہ جانے اور اس کا آواز جانے کوئی اس کو سات ہزار پے کا ایک جوڑا کپڑوں کا لے کر دینے کے لیے یہ بندہ اوک ہے اور اس کا جو گھر لیا اس میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے وہ سیٹ کر سکے مطلب یار پاگل ہیں واقعی لوگ یہ پاگل ہیں نا اچھا اس کے بعد آپ لوگ یہ بھی نوٹس کرنا کہ دو دن ہوگے اس نے جو گروسری لاکے رکھی نا وہی پر ٹی وی لانج میں ساری گروسری پڑی بھی ہے اب سجو کو انیتہ کو اور سیکنڈ وائف کو ٹائم ملے گا پھر وہ سارے سیٹ کریں گے یہ چیزیں تو عورت کی ہوتی ہیں اب سلمہ ہے گروسری لاتی ہے تو وہ تو سارے ڈبوں میں ڈالتے ہوئے دکھاتی بھی ہے جس کو تم لوگ اتنا وہ برا بلا بولتے وہ تو سب دکھاتی ہے کہ یہ یہ میں نے کام کیا ہے یہ لے کر آئی ہوں گروسری یہ سنبھال رہی ہوں اس نے کبھی دکھایا اس نے دکھایا ہی کیا ہے یار آج دن تک کبھی کچھ چیز دکھائی ہے اب رمضان بھی ہوگا افطاری کی ویڈیو آئے گی افطار کی ویڈیو میں اس نے وہی ڈرامے کرنے ہے وہی رول جو ہے میں فرائی کرنے لگی ہوں سب کچھ رکھ کے نا اس کے بعد ایک چیز آگے ہو کے ڈال دیتی ہے پھر بس پھر آگے چمچہ ہلانے والی آ جاتی ہیں اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں چمچہ ہلا کے کام کر دیتی ہیں اور اس کا کریڈٹ سارا خود لے کر بیٹھ جاتی ہے یہ تو کریڈٹ لینے کی عادت تو اس کو سٹارٹ سہی ہے نا ہر چیز میں اس نے کریڈٹ لینا ہے ہر چیز میں اس کی تعریف ہو ہر چیز میں اس نے آگے جانا ہے نا یہ بہن کو آگے دیکھ سکتی ہے نا یہ کسی اور کو دیکھ سکتی ہے جلن تو اس میں کوٹ کوٹ کے ایسی بریوی ہے نا اچھا بہت سے لوگ یہاں پر یہ بھی بول رہے تھے نا سلمہ تو ابھی ماں بھی گئی ہے پہلے بھی ماں ہوتی تھی ماں کو بڑا مار کر کے نا بڑے ظلم کر کے اس سے ویڈیو زبردستی بنواتی ہوتی تھی تو یار کوئی پروف ہے آپ کے پاس وہ سلمہ کے ظلم کے کبھی لگاؤ نا یار ہم بھی دیکھیں کہ ماں کو کہاں مارتی ہوتی تھی زبردستی ویڈیو بناتی تھی کیونکہ آپ لوگ تو پروف پہ چلتے ہو نا آپ لوگ تو پروف کے بغیر بات ہی نہیں کرتے اگر ہم کچھ بات کرتے بھی ہیں تو کہتے اس کے پروف دکھاؤ چار گواہ دکھاؤ تو پھر آپ کو بھی گواہ اور پروف دکھانے چاہیے نا جو آ کر بتائیں کہ بڑا ماں کے ساتھ ظلم کرتی تھی ہوایی باتیں تو مجھے نہیں لگتا کسی کو کرنی چاہیے اس طرح سے ایسے ہی مو اٹھا کے آ کے نا اور یہ کہ امی کماتی تھی اور سلمہ کے پانچ بچوں کو سنبھالتی تھی ارے کہاں پر دیکھا کہ امی کماتی تھی سلمہ کے بچوں کو خرچتی تھی سلمہ نے تو چیلنج کیا تھا امی تھی نا سیانی کے پاس امی سچ بول دیتی سلمہ نے چیلنج کیا تھا اسگر نے بھی چیلنج کیا تھا کہ آ کے بتا دیں کبھی انہوں نے ایک روپیہ ایک ریال بھی ہمارے اوپر خرچ کیا ہو اچھا امی سلمہ سارے پیسے امی سے لے لیتی تھی اس کے باوجود امی نے بقول بے وڑے کے پاکستان میں یہ جو گر چاچے کا بناوا ہے جو دکانے ہیں جو پلارٹ ہیں یہ سارے امی کے پیسوں سے خریدے اچھا وہاں پہ کون سا امی بڑا بزنس کرتی تھی جس بزنس میں سے امی سلمہ کے بچوں کے بھی خرچے اٹھاتی تھی اپنے وہاں پر بھی خرچے اٹھاتی تھی سیانی کو بھی بیشتی تھی بیوڑے اور نجو کو بھی بیشتی تھی یہاں پر پلارٹ بھی خرید لیے گھر بھی بنا لیا پروپٹیاں بھی خرید لیں پینٹالیس لاکھ سیانی کو دے بھی دیا وہاں پر گاڑی کے لیے اتنی جولری سے لدی وی آئی تھی اتنا سا پیسہ امی لوگوں کے برطن دو کے کما لیتی تھی سعودیہ میں یار پھر تو میں کہتی ہوں کہ یہ کاروبار کو زیادہ اچھا نہیں ہے وہاں پہ برطن دو کے کروڑوں روپیہ کما لے نا کیونکہ جتنا کچھ یہ بتاتے ہیں امی نے یہ یہ بنایا چاچا نے تو کچھ نہیں بنایا اس حساب سے تو پھر کروڑوں حساب ہوا نا لاکھوں والی بات بھی نہیں ہوئی اور یہاں پر یہ باتیں کہ تیس لاکھ روپے امی کے کامے کے لیے نا سیانی نے برے تھے کوئی رسید سیانی کے پاس تو ہوگی نا وہ جو بر کے آئی دی اس کو کونہ دکھا دے یہ چیزیں کیوں نہیں دکھاتی ہیں تو دکھانے والی ہیں نا مو توڑ جواب دے آگے سے سلمہ کو کہ دیکھو میں نے تیس لاکھ جو ہے کامے کا براتا اچھا میرے خیال میں جو سعودیہ کی حکومت ہے نا وہ ان لوگوں کے حساب سے چلتی ہے تیس لاکھ روپے ایک بندے کا کامے کا پینڈنگ پڑا اور سعودی حکومت چپ چاپ بیٹھی چاچے کی حکومت ہے نا چاچے کا راج وہاں پر چلتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی بڑھا بڑھی اتنے ٹائم سے اپنے کامے کی فیز نہیں باہ رہے تھے اور وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے تیس لاکھ روپے آ جا کے سیانی نے آخر بڑھا مطلب پاغل سمجھتے ہیں یہ پوری دنیا کو جیسے کسی کو کسی قانون ان کا پتہ ہی نہیں تیس لاکھ یار کون رکھ کے سعودی حکومت بیٹھی رہتی ہے کہ ان کی بیٹی آئے گی تیس لاکھ بڑھے گی اگر سیانی کا یوٹیوب نہ چلتا اتنا پیسہ نہ آتا تو پھر اماں اور چاچے کا کیا ہوتا تیس لاکھ روپیاں پڑھا ہوتا پھر تو یہ بیچارے وہاں کے تو سعودی حکومت کے مکروز ہو جاتے یار یہ واقعی فاغل لوگ ہیں انہیں اکل نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے امی کے پاس 45 لاکھ سیانی کو دینے کے لیے تھا امی کے پاس اتنے بڑے بڑے جمکیس کو دینے کے لیے تھے چوڑیوں سے لدے ہوئے ہاتھ جو سودیا سے امی آئی تھی وہ سب کچھ امی کے پاس تھا لیکن امی کے پاس بیچاری کے پاس کامے کی فیس کے پیسے نہیں تھے سلمہ کے بچوں کو پالنے کے لیے بھی امی کے پاس پیسے تھے مطلب یار کوئی بات وہ کرو کہ جو لوجک والی ہو سمجھ بھی آئے اب ایسے ہم بھی کہتے ہیں کہ سیانی اپنی ماں پہ ظلم کر کے کیمرہ آن کر کے ماں کو ہسنے پر مجبور کرتی ہے اور زبردستی اس سے ویڈیو بنواتی ہے ماں کے پاس جتنا بھی زیور تھا زبردستی ماں سے اس نے لیا ہے 45 لاکھ روپیا ماں سے گاڑی کے لیے لے کر آئی تھی اس کے علاوہ بھی اس سے پیسہ لیا ہے وہ ماں کو وہ واپس نہیں کر رہی ماں کو وہ اس کے پاسٹ کو لے کر بلیک میل کر کے اپنے پاس رکھ رہی ہے جب جب ماں سو دیا جاتی ہے تب تب یہ ڈرامے کرتی ہے بلیک میل کرتی ہے ماں کو ماں کا اتنا پیسہ جو ہے اس وجہ سے ماں فسی بھی ہے اس کے پاس اس لیے رہ رہی ہے پیار محبت میں نہیں رہ رہی ہے اب اس چیز کے بھی پھر پروف لاکر دکھو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں مطلب یار ہواوں میں بات ہے تو بڑی ہو سکتی ہیں ہم تو پھر بھی ریالیٹی والی بات کر رہے ہیں کہ ماں کے واقعی اس نے لاکھوں روپے دینے ہے ماں کا زیور بھی سارا اس نے سب کے سامنے لیا اس میں تو کوئی جھوٹ والی تو بات ہے ہی نہیں نا اور اس کے بعد آپ پہ یہ چیز بھی دیکھو کہ جب جب یہ ماں جاتی ہے تو بڑا کرتی ہے ڈرامے ماں کے خرچے میں اٹھا رہی ہوں ماں کو عمرہ بھی میں کرواؤں گی فلاں بھی میں کرواؤں گی بی بھی پھر حمت رکھا کرنا ماں کے ہوتل بک کروا کے دیا کر پھر وہاں پہ سلمہ کے گھر کیوں بیجتی ہے اتنی سلمہ باری تم لوگوں کے لیے جو ہے بری ہے سلمہ ظالم ہے لیکن ہر بار تو ماں کو بیجتی ہے تو سلمہ کے گھر پہ ہی جا کے اس کو رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہوتل کے بل کون دے ہوتل کون پے کرے ایک طرف سے تُو نے چاچے سے اور سلمہ سے ماں کو ہٹا لیا ہے ماں کو اپنا کوپی رائٹ بنا لیا ہے تو پھر یہ اب تیری زمد آ رہی ہے ماں کو تُو عمرے کرا حج کروا ماں وہاں ہوتل میں رہے کہیں پر بھی رہے پھر اٹھا ماں کے خرچے ماں زیور تجھے دے تو ٹھیک ماں تیرے گھر نکرانی بنے تو ٹھیک لیکن ماں کی خرچے کی بات آتی ہے تب تُو کہتی ہے کہ میرا فرض نہیں بندہ تب سلمہ کے گھر جا کر رہے اور سلمہ اٹھائے کیوں بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے اور کوپی رائٹ بھی تیری ہے ماں سلمہ اس کو ویڈیو میں بھی نہ دکھائے مطلب یہ ماں بیٹیوں کو زیادہ ہی دیز نہیں ہے کچھ زیادہ ہی آگے نہیں چال رہی دوسروں کو بے وکوف سمجھ کر مطلب کلیر چیزیں ہوتی ہیں اور اس پر بھی یہ بولتے ہیں کہ دوسرا بندہ تو دیکھنے والا پاگل ہے نا یہ ماں بیٹیاں کچھ بھی کرتی رہیں گے پھر بھی میں کہتی ہوں سلمہ کی حمد ہے یار اتنے سب کے بعد بھی اس نے ماں کو گارہ نے دیا اور بہت اچھا کیا اس کو نہیں دکھا رہی ایسے ہی بلکل بھی مت دکھائے اپنا بہت اچھا کونٹینٹ بنا رہی ہے اسی پر فوکس کریں تو ٹھیک ہے ویورز آج کے میری ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتی ہو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اجازت دے اللہ حافظ